سالے زینب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو اندرونی بیٹک سے باتو کی آوازیں آ رہی تھی وہ لوگ پھر سیدھی ادھر ہی کو آ گئیں دروازے کے بالکل سامنے حاجرہ کو بیٹھا دیکھ کر سالے نے چھوٹتے ہی کہا زینب تو کہہ رہی تھی تم سو رہی ہو ہاں اس کو جب کہیں گھومنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے یہ مجھے سلا کر ہی جاتی ہے پکو مت ہودی تو فرمایا تھا میں بڑی تھکی ہوئی ہوں آرام کروں گی آرام کرنے کو کہا تھا اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر اچانک سے کوئی دھولن آ جائے تو میں دیکھنے بھی نہیں جا سکتی دھولن ہو بھی میری جگری یار وریشے وہ لوگ تو اپنی ہی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں جب کمرے میں اٹھنے والے چھوٹی آواز سے متوجہ گیا اچھا اب صبح ہیر کا دن جھڑے تو دیکھانا دھولن کو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی پر ابھی بتاؤ یہ لڑکی کون ہے زالے جو ہاشرہ کے بسر میں کھس رہی تھی مڑی تیسی چار پائی پر موجود ایک ہاتون اس کو نرم نظروں سے دیکھ رہی تھی گرم سوٹ کے اوپر پیور کی گرم شوال اوڑے نیم دراز سیں اوہ پوپو آپ بھی جاگ رہی ہیں آپ کو بتایا تو تھا ہماری نئی ڈاکٹر کا یہ وہی ہے زالے اور زالے یہ میری چھوٹی پوپو ہیں زالے نے تھوڑا سا سر ہم کر کے ان کو سلام کیا والیکم سلام ادھر آؤ بچے وہاں ہی ڈھن سے آ رہی ہو ادھر آجاؤ میرے بسر میں گھرم بھی ہے ان کی اتنی پرخلو ساوت پر وہ نا نہیں کر پائی پر پھر بھی پوچھ لیا آپ میری وجہ سے بے آرام ہوں گی میں ادھر سینی یا ہاشرہ کے ساتھ جگہ ڈھون لیتی ہوں ارے نہیں بچے بے آرامی کیسی میں تو سارا دن تمہارا انتظار کرتی رہی سینی نے بتایا کہیں کہیں ہوئی ہو اب تم سے ملاقات ہو گئی ہے ورنہ کل میں نے خود تمہاری طرف جانا تھا مجھے تو مانو اتنی ہوشی ہوئی جب علم ہوا ادھر گاؤں والوں کو اپنی ڈاکٹر مل گئی ہے کہاں یہ لوگ اتنی اتنی دور اور تو کو لے کر جایا کرتے تھے آسکر سجا بچہ کا تو بڑا فائدہ ہوا تم اب ادھر سے نوکری چھوڑنا مت سارے مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ لیت گئی وہ چھشک رہی تھی پر انہوں نے اس پر اچھے سے کور دیا ڈاکٹر بننی کا ہوتکو شوک تھا نہیں جب میں چھوٹی تھی تو میری امی مجھے ڈاکٹر بولا کرتی تھی کیونکہ میں ان کو ٹیکہ لگایا کرتی نکلی والا فپو دھیرے سے ہسی اب تو امی بڑی خوش ہوتی ہوں گی بیٹی اصل میں ڈاکٹر بن گئی ہے سالے کے چہرے پر اداسی چھا گئی فپو میری امی ابو کے افات میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی سالے کے ان کے چہرے پر اپنے جذبات ہی لکھے ملے ہائے یہ ظالم موت کیسے کیسے چہرے کھا گئی سالے کو ان کی آنکھوں میں نمی دیرتی محسوس ہوئی اس سے موزو بدل دیا آپ کا تعلق کہاں سے ہے میں ڈسکا سے ہوتی ہوں سیالکوٹ کے پاس ہاں میں جانتی ہوں ایک دفعہ ہمارے سکول کا ٹرپ کیا تھا ڈسکا اور سیالکوٹ کے درمیان میں فٹبال بنانے والی ایک فیکٹری میں ہاں اس طرف ایسی بہت ساری فیکٹریان ہیں تمہارا شہر کیا کرتا ہے سالے کی سبان لڑکھڑا گئی سینب فوراں مدد کو آئی پھپھو بتایا تو تھا ان کے میاں باہر ہوتے ہیں ہاں کیسا مرد ہے اتنی بیاری ڈاکٹر ویوی کو چھوڑ کر باہر بیٹھا ہوا ہے کاش یہ مجھے پہلے مل جاتی اور کاش میرا اگر کوئی بیٹا ہوتا تب میں تمہیں اس کے لیے تمہارے وارسوں سے مانگ لیتی کس کا بیٹا نہیں ہے اندر داخل ہوتے ہوئے سردار نے براہ راس اپنی پھپو سے سوال کیا میرا تو میں کس کا بیٹا ہوں تم میرے ہی بیٹے ہو تو پھر ایسا کیوں کہا کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا توبہ ہے تم تو نہ بس زبان ہی بکڑ لیتے ہو میں تو بس سالے کو کہہ رہی تھی کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کے لیے اس کو مانگ لیتی پھپو یہ ہاتون شادی شدہ ہیں ہاں مجھے علم ہے تم ابھی تک گھوم کیوں رہے ہو کیا سونا نہیں ہے آجرا اور زینی جانتی تھی کسی نہ کسی کام سے اٹھانے کے لیے ہی آیا ہے دونوں نے بس سر میں مو دے کر آنکھیں مون لیں جبکہ سالے اپنا ڈوبٹہ تھیک کرتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اب سونے کا وقت نہیں ہے صدرہ نے واپس جانا ہے صبح چھ بجے اس کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے ابھی اس کو لے کر ائرپورٹ کے لیے نکلنا ہے اتنی رات کو جاؤ گے اپنا بھی کبھی خیال کر لیا کرو ادھر سے آتے ہو ادھر نکل جاتے ہو صدرہ دس گیارہ بجی کی کوئی فلائٹ ڈھونڈ لیتی اب رات کے تین بجے جانا بھی بلکل اچھا نہیں لگ رہا اس کو بولو یہ فلائٹ کینسل کروا کر دن کے وقت کی کروا لے وہ دیوار کی جانب لگے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا گرم جادر اچھی طرح لپٹی تھی آپ کا نا اتنا چڑی جتنا دل ہے میں اکیلا تھوڑی ہوں گا صدرہ میرے ساتھ ہوگی واہ صدرہ کا نام تو ایسے لے رہے ہو جیسے وہ کمانڈو بچی جیمز پون کی جان نشین ہے مکڑی دیکھ کر تو اس کی چیہیں نکل جاتی ہیں یہ جواب سینی کی طرف سے آیا تھا لڑکیوں کو ایسا ہی نازک ہونا چاہیے یہ نہیں تمہاری دوست کی طرح ہوں ایک مکے مار مار کر اگلے کو حلاق کرنے والی دوسرے تانے مار مار کر زخمی کرنے والی کس دوست کی بات کر رہے ہو زینب کے سوال پر سردار کے چہرے پر بڑی شرارتی مسکوہ ٹوبری تھی وہی جو میری بہن نہیں ہے کمرے میں ہاشرہ اور زینب کے کہکے کھونچے تب اس صدرہ ایک ٹری میں چار پانچ کپ لے کر اندر آئی ساتھ میں ایک پلیٹ میں چوکلٹ کیک رکھا تھا بڑے کہکے مارے جا رہے ہیں صدرہ کے کہنے پر ہاشرہ بولی صدرہ آپ بھی میرے بھائی پر نظر رکھا کریں آج کل ان کو بڑے مزاق سوچتے ہیں اس آدمی کی بات کر رہی ہو یہ دنیا کا بدزوک انسان ہے یہ بتاؤ کون کون کافی کے موڈ میں ہے ہاشرہ نے کافی پکڑ لی جبکہ زینب نے ہرارا رکھایا مجھے اور پپو کو بس کیک دے دیں کیونکہ ہمیں کافی پینے کے بعد نین نہیں آنی البتہ سالے کو میں کافی پلانے کے وعدے پر لے کر آئی تھی اس کو دو کپ دے ہاں تاکہ یہ ہدو خوابے ہرگوش کے مزے لوٹے اور میں جا کر ہیرگاہ دی رہوں ڈاکٹر زالے آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی صدرہ نکرین میس پر رکھنے کے بعد زالے کی جانب ہاتھ بڑھایا زالے نے ہشتے لی سے ہاتھ تھام لیا صدرہ آپ سے مل کر ہشی ہوئی ہے آپ کے بارے میں سینی نے بتایا تھا اچھا پھر تو یقین کچھ الٹا ہی بتایا ہوگا صدرہ نے اس کا کپ بڑھایا جسے زالے تھامتے ہوئے بولی نہیں بورا تو کچھ نہیں کہا صرف یہی بتایا کہ آپ کی شادی سردار سے ہونی ہے میرا مطلب ہے آپ کی منگنی کے بارے میں بتایا تھا زالے صدرہ کے ردہ ملوہ فریشان سے ہوگی جس نے اپنے ماتے پر ہاتھ مار کر شکایتی انداز سے اپنی خالہ کو محاطب کیا سن رہی ہیں اس زینی کی بچی نے کسی دن میرے خطوز زاہی ہو جانا ہے امی کے کان میں بات جانے کی دیر ہے وہ شروع ہو جائیں گی شادی شادی کر لوگی کردان کو ہاں تو تم لوگوں نے بھی تو حد کی ہوئی ہے شادی کی یہی ایک عمر ہے کیا بھڑے ہو کر کرنی ہے اور شادی سے یاد آیا اب ان کا مخاطب سردار تھا تم جانتے ہو نا اتنی دور کا سفر کر کے میں روز روز تو یہاں آ نہیں سکتی ہوں ادھر تمہارے انکل کا گزر نہیں ہوتا ابھی چھے ماہ بات آئی ہوں دو دن نہیں ہوئے وہ پیچھے سے فون پر فون آ رہے ہیں تو میں نے یہ کہنا تھا اب بہانے سے سب جمع ہیں زینی کا بھی کر کے کام ہتم کرو رشتہ کر دیا ہے حیر سے شادی بھی تو ایک دن کرنی ہی ہے تو میری ہوشی پر ابھی کر دو بچے اپنی زندگی کٹے ہوش گزاریں اے بک بیچارہ بھی اکیلا ہوتا ہے اس سے گھر میں بھی کوئی کھانا بنانے والی ہو سردار کی بجائے جواب زینی کی جانت سے آیا میری بھولی پھوپھی وہ کوئی بیچارہ وغیرہ نہیں ہے وہ کھانا بنانا جانتا ہے میں اس کی بورچی ہرکس نہیں ہوں بورچی نہیں بیوی تو بننے جا رہی ہو نا اوہ بیوی بورچن دھوپن استانی نرس سب ہو چھوتی ہے آپ مجھے ڈرا رہی ہیں ایسا نہ ہو میں انکار ہی کر دوں اب کی دفعہ سردار بولا تھا بھوپو اگر آپ کی یہی ہوشی ہے تو میں کل وریشل لوگوں کے ولیمے پر ہی اس کا نکار رکھ دیتا ہوں اس کی سسرال تو ایک فون کول کی منتظر بیٹھی ہے دن چھڑنے سے پہلے وہ لوگ ادھر ہوں گے میں تو کہوں گی یہ بہت اچھا کام ہوگا باقی تم آپا اور دادی سے پھوچھ لینا ان کی کیا رہے ہیں جیسے کہ میری شادی کی بات ہو رہی ہے اسی میں یہ کہنا چاہتی ہوں میری سسرال کو دن چھڑنے سے پہلے یہاں آنے کا نوٹس دے کر ان کے توتے نہ اڑائے جائے کسی نے نہانت ہونا ہوتا ہے کپڑے وغیرہ اس سے ہی کرنے والے ہوتے ہیں اس سے کہا جائے کہ دن کی یارہ بجے تک ارام سکون سے آ جائیں سب کی ہسی بڑی ویہاستہ تھی سالے کو اچھو لگتے لگتے وجہ چلو صدرہ جی آپ کی فلائٹ کینسل البتہ تم لوگ ارجن شاپنگ کے لئے تیار ہو جاؤ نمان کو فون کر دیتا ہوں وہ تم لوگوں کو جہاں سے چاہوگی شاپنگ کروا دے گا ادھر سے دن کے وقت ڈرائیور لے جائے گا اور پھوپو پھر پرسو کا دن پکا ہے میں تو اب آرام کرتا ہوں صبح انتظامات وغیرہ دیکھ لوں گا امی اور نوشی فوپو کو بھی بتا دیجئے گا اتنی نیچیب گفتگو سالے پس گوشی سے اپنا کافی کا کپ ہتم کرنے میں مصروف رہی سردار کمرے سے چھلا گیا صدرہ چونکہ زینی کی کمرے میں رکوی ہوئی تھی وہ بھی سونے کے لئے چلی گئی اب پھر وہ چورو رہ گئی فوپو ایسی اتنی ایمیجنسی نافت کرنے کی کیا ضرورت ہے شادی اگلے سال تک کر دیتے ہیں سہنی کی کہنے پر فوپو نے اس کی پیشانے چوم لی تمہاری شادی جب تک نہ کر لی وہ خود اپنے لی کبھی سنجیدہ نہیں ہوگا اور بیٹے جانا تو ایک دن اپنے ہی گھر ہے ایک سال پہلے کیا تو بات کے کیا اچھا ہے جا کر سیٹ ہو جاؤ میاں تمہیں اتنا سلجا ہوا مل رہا ہے فوپو وہ بیچارہ تو اس سے ڈڑتا ہے ہرشا کی بات پر وستنے لگیں شادی سے پہلے ہی مرد ایسے ڈرامے دکھاتا ہے جب لڑکی بیوی بن جاتی ہے تو وہ شہر بن کے آنکھیں دکھاتا ہے ایپک نے اگر ایسے رنگ بدلا تو میں اس ٹائنا میٹ کی پسلیاں توڑ دوں گی سبردست کہکہ پڑھا اپنا کپ میز پر رکھتے ہوئے سالے نے پھوچھا فوپو کیا آپ کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں بیٹا میرے بچے یہی ہیں غزان اور سینی اصل میں میں پانچ ماں کی پریگنٹ تھی جب ہماری فیملی میں وفات ہوئی تھی جوان موت تھی ستمہ اور شوق اس قدر لگا میرا حمل سایا ہو گیا تھا اس کے بعد دوبارہ اللہ نے کرم ہی نہیں کیا اوہ اپو یقین مانئے مجھے آپ کے دکھ کا اندازہ بھی ہوتا تو یہ سوال کرتی ہی نہ ارے بچے ایسی کوئی بات نہیں ہے تم خود دکھی ہو حواتین برائے مہربانی یا برسات سے گریز کیا جائے اپو کو تو بس بہانہ چاہیے اور سالے سدھر جاؤ یہ نہ ہو مجھے تمہیں جہیز میں ساتھ لے کر جانا پڑے ایک تو جہیز کی لسٹ میں چیزوں کی بجائے انسانوں کے نام ہی آ رہے ہیں اللہ میرے بھائی ابھیق پر رحم کریں آشرا کے کہنے پر سب سے اونچا آمین زینب کی جانب سے ہی آیا تھا جو اب لائٹ بن گئے کے لیٹ گئی تھی دو دن بعد غزان نے ابھیق اور زینی کی شادی اور وریشے شہر بخت کا ولیمہ بڑی دھوم دھام سے کیا تھا سب سے مزے کی بات تب ہوئی جب وریشے کے مہکے سے دو تین ٹرک سمان کے لدے آئے ساتھ میں نئے موڈل کی ہونڈا کار پورے علاقے میں یہ بات کھون گئی وریشے کی چھوڑی بہن اور ماں باپ بھی ساتھ آئے تھے اتنی جلدی میں آنے کے پاوجود شہر بخت اور اس کی ماں کے لیے کئی کئی چھوڑے لے کر آئے تھے سب مہمانوں کے درمیان وریشے کے بابا نے زالے کو اپنے پاس کھڑا کیا اور سب کو بتایا یہ میری بیٹی اگر پر وقت مجھے نہ جھنجوڑتی تو میری وریشے مجھ سے ساری عمر کے لیے چھوٹ جاتی زالے نے جتاتی ہوئی نظروں سے غزان کو دیکھا جواب میں وہ تھیرے سے مسکرا دیا وہ ہاتھ سور پر زالے کے لیے گفت لائے جنہیں لینے سے اسے انکار کرنا چاہا تنہوں نے پیار سے ٹوک دیا بچے تم تو آج سے میری وریشے کی طرح ہی میری ویٹی ہو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو کوئی کام ہو اپنے اس باپ کو آواز دینا میں جس قابل بھی ہوا اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا اور دوسری جانے تم شہر وقت کی بہن بھی ہو اب تو زندگی کا ساتھ ہے وریشے کے چہرے پر سجی ہوشی کا نور اترا ہوا تھا شہر وقت چوری چوری اس کو دیکھ لیتا پھر دل ہی دل میں وسکراتا رہتا سینی کے بھائی نے کوئی قصر چھوڑی ہی نہیں تھی ہر چیز ہر بات کا حاصل رکھا رسطی کے وقت سینی نے ثابت کر دیا کہ آخر وہ ایک لڑکی ہی تھی ہوت بھی روتی رہی اپنے ساتھ سب کو رولایا بھی خوب شادی والے دن ہی دونوں شام کی فرائٹ سے چین چلے گئے تھے جہاں اگلا ایک ہفتہ انہوں نے ایوک کی ماں کے ساتھ گزارنا تھا اس سے ہاتھ بلاوا دیکھ کر دونوں کا اپنے باز بولایا تھا وریشے اور شہر بک کی زندگی جیسی تھی وہیں سے دوبارہ سٹارٹ ہو گئی وہ صبح وریشے کو ساتھ لے کر گھر سے نکلتا اس کو اس کے کالیچ چھوڑ تھا کچھ سالے کے ساتھ کلینک چاہتا بابسی پر سالے کو ہوسٹل چھوڑ کر وریشے کے ساتھ گھر آ جاتا پھر اس ساتھ کو بیٹے کی شادی کتنی فائدے ملے تھے کہ ان کے بدلے میں ان دونوں کو دو وقت کا کھانا بنا دیتی تھی باقی کے سارے کام دونوں نے آپس میں بانٹ لیے تھے صبح کا ناشتہ وریشے بنا دی بردن شیر بکت ہوتا کپڑے بھی اپنے وہ خود ہی اسری کر لے تھا سسرال کی جانب سے اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی شیر بکت کی طبیعت پر ردی پر فرق نہ آیا جیسا ساتھا مزاج ہوتا دو ہفتے گزر جانے کے بعد بھی ویسا ہی تھا اس کی اس بات دی وریشے کو اپنا کرویدہ بنا لیا تھا جب وہ بڑے مزے سے چہرے پھولچن وہ تکاوت لیے ریاسی کے دھاو لے کر وریشے کے پاس بیٹھ کر کہتا تم سمجھا دو نا میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا وریشے کو اس کی شکل دیکھ کر ہی گدگدی ہونے لگتی مسلسل ہونے والی بھارشیوں کا نتیجہ سامنے بہت بڑے سلاب کی شکل میں آیا تھا کئی گاؤں ٹوپ گئے تھے مگر یہ علاقہ چونکہ انچائی پر ہونے کی وجہ سے بچا ہوا تھا اب یہاں سے متاثر لوگوں کے لیے مدد بھیجی جا رہی تھی کچھ لوگ اپنے دور پر کر رہے تھے کچھ فوش کے ذریعے اپنا سمان وغیرہ بھیج رہے تھے سالے مالی امداد تو اتنی نہ گر پھائی پر آرمی کانوے کے ساتھ خود ہی آ گئی ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ کام کرتے اس کو پورا ہفتہ گزر گیا تھا یہاں فون وغیرہ کی سہولت کوئی نہیں تھی جو ایک موبائل اس کے پاس موجود تھا اس کی ویسے ہی بیٹری ہتم تھی اس لیے آج کل اس سے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا سارا دن متاثرین کے مختلف کیمپوں میں ڈیوٹی دیتے گزر تھا بڑے تو جیسے تیجھے گزارا کر ہی رہے تھے مگر زیادہ پورا حال بچوں کا تھا ایک تو بیماریاں اوپر سے خوراک کی کمی محول کی حفظ سب پہلو مل کر مشکلات پیدا کر رہے تھے پاک فوش ہمیشہ کی طرح اپنی حتمات ایسن طریقے سے پیش کر رہی تھی کئی ایسے علاقے جہاں سڑکے پہ جانے کی وجہ سے سمینی رابطہ منقطع ہو چکا تھا وہاں ہیلیکوپٹرز کے ذریعے خوراک پھینکی جا رہی تھی لینڈنگ کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے سالے اور دو اور ڈاکٹر آج ہی ادھر ہیلیکوپٹر کسی ہی اتارے گئے تھے سبح سات بچے وہ لوگ آئے تھے اب شام کے پانچ اور رہے تھے تمام ایمرجنسی مدد دینے کے بعد ان تینوں کو اب تھوڑا فری وقت ملا تھا کاؤں والوں نے ان کے لئے دال چاول تیار کیے تھے ہاتھ دھو کر وہ لوگ کھانے کو بیٹھے سالے کے ساتھ ایک آدمی جبکہ ایک ہاتھون ڈاکٹر ہی تھی تینوں نے اپنے بھاری بیگ خود اٹھائے تھے اس سے پانی زیادہ لوگوں کو ڈائریا کا مسئلہ ہو رہا تھا کئی ایک کو چھوٹے آئیں تھی ان کی ڈریسنگ کرتے ٹیٹنیز کے ٹھیکے لگاتے اسی طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منت کے دل کر دیئے جاتے سالے نے پچھلے دو دن سے جینس و کرتا بہن رکھا تھا سرپر سکاف کے اوپر کیپ ڈال رکھی تھی جینس کا فائدہ یہ تھا یہاں اتنا وقت اور انتظام نہیں تھا جہاں آپ صبح شام نہاد ہو کر لباس سب دل کرتے پھریں اس صورت میں جینس اتنی جلدی گندی نظر نہیں آتی تھی اس سے پیٹ بھر کر دال جاول کھائے چائے کا کپ دیا گیا جسے پکڑ کر وہ ایک منڈیر پر آوے تھی جہاں سے اٹکیٹ کا سارا علاقہ پانی میں ڈوبا نظر آ رہا تھا کئی گھروں میں پانی آ جانے کی وجہ سے کاؤں والوں نے سرکار سکول کے عمالت میں بناہ لی ہوئی تھی وہیں اکٹھا کھانا پکانا سب کھا لیتے ڈاکٹروں کی ٹیم بھی وہیں رکھی ہوئی تھی یہاں یوں اکیلے بیٹھ کر سالے پر ایک دم اپنے اندر ٹھیر سی اداسی اترتی میں حسوس ہوئی کچھ اثر شاید ڈوبتے سورج کے منصر کا تھا مگر اپنی زندگی ایک مزاک ہی معلوم ہو رہی تھی کہاں سے چل کر کہاں پہنچی تھی اب نہ جانے اور کہاں جانا تھا کالیا کی جانے سے مسلحصل ہموشی نے اس کو اندر سے کھوکڑا کر دیا تھا کیونکہ والا شوری طور پر ہر وقت اسی کی منتظر رہتی آتے جاتے رسوں میں کھوچ سے اردگر دیکھتی شاید وہ کہیں بیٹھ کر اس کو دیکھ رہا ہو آج کل یہ سوچ بھی دماغ میں گھر بنا رہی تھی کیا اس کو کالیا سے دلاغ لے کر آگے بڑھ جانا چاہیے کبھی یہ احساس شدت سے ہوتا کہ ات کو شادی شدہ بتا کر بڑی غلطی کی ہے کیونکہ اب اگر دلاغ پہ لی وہ بھی ایک بڑی خبر بن کر پھیلے گی جتنے موہوں کے اتنی باتیں نکلیں گی اپنا نام پکارے جانے پر اس نے مڑ کر دیکھا سامنے ایک انجان شکل و صورت کا نوچوان کھڑا تھا کیا آپ بھی ڈاکٹر زالے ہیں وہ حیرت کے زیر اثر اپنی جگہ سے اٹھی جی میں ہی ہوں کیا کوئی ایمیجنسی ہے پہلا خیال یہی آیا دوسرے ڈاکٹروں نے بلایا ہوگا پر وہ دونوں ابھی تک کھانے پینے میں مصروف نظر آئے میم میرا نام کاشف ہے میں کالیا کا بندہ ہوں مجھے ہوشی محمد صاحب نے یہاں آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے وہ آنکھیں بھاڑ کر اسے ایسے دیکھے گئی جیسے اس سے کسی فورن زبان میں کچھ کہا ہو جو اس کی سمجھ سے بھائر ہو کاشف کو دوبارہ بولنا پڑا میم پلیز ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے سورج ڈوبنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے بڑی مشکل سے سانس کچھی اور ہش لبو پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا کیا کالیا کو کچھ ہوا ہے میم میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ابھی میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا تم نے مجھے کیسے جھوڑا ہے تمہیں کس سے بتایا کہ میں یہاں موجود ہوں آپ کے پاس ایک فون ہے اسی سے آپ کی وجودہ لوکیشن ٹریس کی گئی ہے میرا فون تو بند ہے اور بند فون کا جی پی ایس ٹریس نہیں ہوتا جی بلکل درست کہہ رہی ہیں فرق یہ ہے کہ ہم نے آپ کے فون کے جی پی ایس سے نہیں بلکہ آپ کے فون سے اٹیج جی پی ایس جی پی ایس سے آپ کو پکڑا ہے اب کیا ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں باقی آپ کے جو سوال ہوں گے میں راستے میں ان کا جواب دے دوں گا مجھے اپنے کولکس کو بتانا پڑے گا وہ میں بتا چکا ہوں اب سالے کے پاس بساہر کو جواز سا بچا تھا اس لیے اس کے ساتھ چل پڑی سکول کے ہمارے سے نکلتے ہی دھوڑی دور کھیتوں میں ایک آدمی ربر بوٹ لیے موجود تھا وہ لوگ اس پر سوار ہوئے تو وہ ہواس سے باتیں کر دی ایک جانب کو چل پڑی دور سے سالے کو ایسا ہی لگا جیسے پانی کے اوپر چھوٹا سا جہاز کھڑا ہو مگر جونشو وہ لوگ قریب آئے تو کھلا وہ جہاز پانی کے اوپر نہیں بلکہ پانی کے اوپر سے ایک کلومیٹر لمبا سڑک کا ٹکڑا سر اٹھائے باہر نکلا ہوا تھا وہ جہاز اسی سڑک پر اتھار آیا تھا بوٹ سے اتر کر وہ کاشف کی ہمراہی میں اسی جہاز سے سوار ہوئی جسے پالٹ کے بعد صرف چار لوگ کی جگہ نکلتی تھی سالے کے ہاتھ پیر بیچان ہوتے میں سوس ہو رہے تھے آنے والے لمحات کی دہشت سے اس کی ٹانگیں کام رہی تھی کیا جو ایک نام کا حوالہ تھا وہ بھی ختم ہوا وہ لوگ کو مارتا ہے یہ اس کا گام ہے تو کیا ایک گولی اس کے نام کی بھی تھی کیا وہ اپنے انجام کو پا گیا مجھے قسطی بلایا گیا ہے تاکہ آکار اس کی چھنڈے میں لپٹی لاش لے سکو یا پھر بے نام انسان کی لاش ہوگی جس کا ہموشی سے بغیر توپو کی سلامی دیئے دفنایا جائے گا کالیا میں تو یہ بھی نہیں جانتی ہوں تم کوئی گھنڈے موالی ہو یا رکھوالے کیا میں ایک ایسے شخص کی بیوہ بننے چاہ رہی ہوں جس کی میں بیوی نہیں بن سکے کاشیف کی آواز سے اس کو سوچوں کے بول سے بھائی نکالا دو دن پہلے یہ لوگ ایک میشن پر گئے تھے ایک بڑے نامور بسنس مین کے جوان بیٹے کی بہت چالی ٹیکہ لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی اس نے ان کو انکواری کے لیے کہا بلال نے سوالی تفشیش کی کالیا اور سرک کا کام ان فیکٹریو سے تیار ہو کر نکلنے والے نئے مال کو دباہ کرنی کا تھا تاکہ دس چند دوائیاں جو سارے ملک میں پھیل کر نا جانے کتنے لوگ کی جان لینے والی تھی ان کو روکا جاتا ان کو آگے سے شدید مزمت کا سامنا ہوا یہ دو لوگ تھے اور دوسری طرف پچاس آدمی سارے نے ہاتھ اٹھا کر اس کو روک دیا گہرے گہرے سانس دیتے ہوئے وہ مٹنے کو تیار آنسوں کو روکنا چاہا پھر بولی مجھے صرف اتنا وعداد ہو کیا کالیا ایک برا آدمی ہے کاشف سخمی سے مسکرات دکھا کر بولا میں اگر کالیا برا انسان ہے اللہ میرے ملک کے ہر نوجوان کو اس جیسا برا آدمی بنا دے سالے نے نسلے جھکا کر آنسوں چھپانے چاہے اور بولی میں جانتی ہوں وہ بندے مارتا ہے کیا وہ بے قصور لوگ کی جان لیتا ہے میں میم زندگی اور موت کسی انسان کے نہیں اللہ کے اختیار میں ہے ہاں کالیا کی یہ بات ہے بے قصوروں کو وہ چھڑتا نہیں اور قصورواروں کو چھوڑتا نہیں ہے سالے کتنے دیر حاموش رہی باہر سورج پوری طرح سے ٹوپ چکا تھا کالیا اور روشی محمد کا اپس میں کیا تعلق ہے میم میرا ساتھ ان لوگوں کے سے کچھ زیادہ پرانا تو نہیں ہے پر پشتین ماں سے جو میں نے دیکھا ہے کسی وقت تو میں ان دونوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دونوں باپ بیٹا ہیں کبھی ان کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بڑے گہرے جگری یار ہیں دونوں ایک دوسرے کی نس نس سے واقف ہیں اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے ایک افسر و متاحت کا تعلق ہے اثر رشتہ دونوں کا کیا ہے اس سے ملا علم ہوں اس کے آگے دونوں کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا والیٹ نے کاشیف کو متوجہ کیا ساتھ و منصر کے بارے میں پھوچھ رہا تھا سالے نمزہین کے ساتھ نیچے چلملاتی روشنیوں کو دیکھتی رہتی جو کبھی بلکل ہتم ہو جاتی کبھی داروں سے سجیہ اسوان کی طرح نظر آتی فرق صرف اتنا تھا تارے سفید دکھتے ہیں اور یہ روشنیاں پیلی نظر آ رہی تھی ایک گھنٹی کی فلائٹ کے بعد وہ لوگ زمین کو چھو چکے تھے تو جہاز ان کو اتارنے کے بعد اس کے لئے پچھا دروازہ کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی پندرہ منٹ کے بعد گاڑی جس امارت کے سامنے رکی اس پر کوئی سائن بوٹ تو نہیں تھا مگر لگ ایسا رہا تھا جیسے کوئی ہسپتال ہو وہ کاشیف کی پیچھے لمبا کوریڈور بھور کر کے لفٹ کے ذریعے دوسری منزل پر آئی اپنے دل کی دھڑکن اس کو کانوں میں سنائے دے رہی تھی کاشیف ایک دروازے کے سامنے رک گیا آپ اندر جائے خوشی محمد صاحب آپ کے منتظر ہے اس سے ہاتھ بڑھا کر سالے کی دروازہ بھی کھول دیا مگر سالے کے قدم من من کے بھاری ہو رہے تھے کتنے سیکن وہ خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی پھر بڑی حمد سے قدم اٹھایا ایک دو اور تین کمرے میں صرف ایک پیٹ تھا جس پر بڑا وجود مطلب مشینوں کی مدد سے سانس دے رہا تھا سالے کی نظر اس چہرے پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی سر پر گھنے گریبال کشیدہ ورشانی سر دی مال گندمی رنگ آنکھیں بند تھیں مگر وہ ان آنکھوں کی رنگ سے اچھی طرح واقف تھی لمبی مصبوط ڈانگیں جو کہ مریض کے پیٹے ہونے کے باوجود پیٹ کے بھائیناتی کو چھو رہی تھی جوڑے شانے عمر کے اس حصے میں بھی وہ کوئی نوجوان لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دا وجود تھا مگر چہرے پر اوکسیجن مارکس لگا ہوا تھا سالے وہیں کھڑے کھڑے صدیوں کا سفر دے کر گئی وہ پر حال رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکنا چاہا تب ہی پیچھے سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا اس سے گندے کی گیت ہارٹ ڈال کر تسلی دی گوھر امت کرو بہادر لوگ روتے نہیں ہیں وہ آواز پہچان گئی تھی پر اس وقت وہ پہلے ہی اتنے بڑے شوق میں تھی کہ مسید کوئی نئی بات کیا ہیران کرتی سرگوشی میں بولی نومان بھائی یہ میرے مامو ہے اور ان کا نام موشی محمد نہیں ہے ان کا نام ولی اللہ ہے وہ اچھیوں سے رو رہی تھی اگر نومان نے اس کو تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ کب کی فرش پر گر گئی ہوتی گوھر جان ہمت ہمت کرو ان کے پاس جا کر بیٹھو بات کرو وہ تم سے بڑی محبت کرتے ہیں مگر سالے کو لگا آج ساری ہمتیں جواب دے گئی ہیں اس چھیرے کو دنیا کی بھیڑ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ تو کب کی سبر کر چکی تھی کوئی کہتا ماما تمہارا غددار تھا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہوا ہے کوئی کہتا مر گیا ہے اور وہ آج اس حالت میں اس کے سامنے تھے نہ ہس سکتی تھی نہ رو سکتی تھی موسم بتلا رد گتلائی اہلِ جنون بے باگ ہوئے فسے بہار کے آتے آتے کتنے گرپان چاک ہوئے دل کے غم نے دردے جہاں سے مل کر بڑا بیچین کیا پہلے پل کے وہ نم تھی اب عرص میں نمناک ہوئے کتنے الہر سپنے تھے دورے سہر میں ٹوٹ گئے کتنے ہس مکچے رے فسے بہارا میں غمناک ہوئے پل کے زمانہ دور تھی لیکن مشلے آنا دور نہ تھی ہم تو سہی اپنے ہی گھر کی آگ میں چل کر ہاں کھوئے دیرے دیرے چلتی ہوئی بیٹھ کے قریب آئی بہار بہار آنکھوں کے سامنے دھنچھا جاتی جس سے وہ پل کے چھپک کر دور کرتی کام دی ہوئی انگلیوں سے ان کی بیشانی پر آئے پال ہٹائے ان کے سہنجوں میں جھگڑے ہاتھ پر انگلی پھیری سائٹ پر رکھی ان کی فائل اٹھا کر کھولی اندر درج ان کی ریپورٹ پڑھ کر وہیں پڑے سٹول پر ڈھائے گئی فائل ہاتھ سے چھٹ کر نیچے جا گری جس سے نمان نے اٹھا کر واپس سائٹ تراز پر رکھ دیا وہ ان کے بازو پر سر رکھ کر انچی انچی اچھیوں سے رونے لگی ولی اللہ نے آنکھے کھولی تو پہلی نصر نمان پر پڑھی بھلال کیا کالیا اور زالے نہیں آئے ان کی سانس دھنکی کی طرح چل رہی تھی ہر سانس اندر کھینچنا بڑا تکلیفتے عمل ثابت ہو رہا تھا سر کالیا سے ابھی رابطہ ممکن ہوا ہے وہ پہنچ رہا ہے اور زالے آپ کے پاس بیٹھی ہیں ولی اللہ نے چونک کر پہلے اپنی دائیں جانب نظر ڈالی ادھر کسی کو ناپا کر اپنی بائیں جانب دیکھا اس کے پال پونے سے نکل کر چیر کی کھٹ بکھرے ہوئے تھے گلے میں سکاف مفلر کی طرح پڑا تھا آسوں کے نشان ابھی تازہ تھے مزید بہنے کو دیار اس کی نینوں کی دھیلیس پر بیٹھے تھے ولی اللہ کو یوں لگا جیسے وہی چار پانچ سالہ سالے ان کے سامنے بیٹھی ہے جو کسی بات پر نراز ہو کر موپسورتے ہوئے رویا کرتی تھی فرق صرف اتنا تھا تب اس کے رونے کی آواز میں اتنا درد نہیں ہوتا تھا آج اس کے آواز درد سے فٹ رہی تھی یوں لگ رہا تھا کولیوں نے ولی اللہ کی بچائے سالے کا چکر چلنی کر دیا تھا کیا ضرورت تھی آج بھی مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت تھی ساری زندگی مجھ سے بھاگتے رہے ہیں آج مجھے کیوں بولایا آپ جانتے ہیں آپ کو اچھی طرح علم ہے نا میں نے اپنے دو جان سے پیارے لوگوں کی لاشیں اٹھتی دیکھی ہیں کیا میرے مقدر میں صرف لاشیں دیکھنا ہی دکھا ہے میں آپ کو مرتے دیکھنا نہیں چاہتی ہوں سارے لوگوں کی مدد کو آتے رہے اور مجھے ہی اکیلہ چھوڑ دیا میں کس کس غم کو روں مجھے تڑپتا سے سکتا دیکھ کر بھی آپ میرے پاس نہیں آئے اور آج میں آپ کو اس طرح سے کیسے دیکھ لوں آپ میری ماں کی شکل و صورت ہیں آپ وہ ہیں جن سے انہوں نے اپنی جان سے زیادہ محبت کی ان کی آخری وقت میں آپ ان کے پاس نہیں تھے تھب بھی میں اکیلی وہاں تھی جانتے ہیں مرتے وقت لوگ کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی بہن نے آخری سانسوں میں صرف آپ کا نام لیا تھا ان کو ان کے شہر نے دھوکہ دیا وہ خاموشی سے چلی گئی میرے بارے میں نہیں سوچا میرا کیا ہوگا سرہ سوچیں سرمین کی جانت سے پیاری گڑیا وہ کس کے حوالے کر کے جاتی آپ کے حوالے کرتی وہ مجھے آپ کے حوالے کر کے گئی تھی آپ گھر آئے اور مجھ سے ملے بھگر چلے گئے پھر بابا کی لاش آگئے ان کو مارتے وقت آپ کو یہ حیال کیوں نہ آیا وہ شخص سرمین کا قادل ہی سہی سالے کا تو باپ تھا کیسے پانچ سال کی سالے تو انہوں کو مٹی کے نیچے جاتے دیکھے گی اگر ان کو چھننا ہی تھا تو اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھا وہ آنسوں کے دوران بولے چلی جا رہی تھی ولی اللہ بڑی حمد سے سب کچھ سنتے رہے آگو کی جنر مٹانے کو بار بار چھبکتے جا رہے تھے اب آپ نے مجھے بلایا ہے جب خود جا رہے ہیں ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا مامو آپ کو کیوں لگا کہ آپ کی سالے آپ کو منو مٹی تلے جاتے بڑے حوصلے سے دیکھ لے گی ابھی سے دو گھنڈے پہلے میں بڑی بھا ہمت تھی میں سوچ رہی تھی آپ کے کھالیاں سے تلاک لے کر آگے بھڑ جاؤں گی پر آپ نے تو مجھے توڑ دیا میری ساری ہمت نہ چھوڑ لی ہے اپنے اللہ سے کہے وہ میری ماں کو لے گئے ٹھیک ہے باپ بھی انہیں واپس دے دیا کھم اس کم مجھ سے ولی مامو تو نہ چھینے میں اپنے سارے گھم پھول چھاؤں گی مامو ایک دفعہ آپ ٹھیک ہو جائے کیوں مجھے اس دن فون پر سچنا بتایا کیوں ہوشی محمد بن کر بات کی کیوں مجھے بتایا کیوں نہیں کہ زالی تمہارا ولی مامو بول رہا ہو آپ کا کیا چلا جاتا کھم اس کم کچھ وقت میں آپ کے ساتھ گزار لیتی وہ جو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی دروازے سے اندر آتے آدمی کو دیکھ کر اس کے آنسوں پل بھر کو تھم گئے کالنگ لونگ نک کی بازو والی شرٹ جو بالکل اس کے جسم کے ساتھ فکس تھی کالا ہی ٹروازر کونی اور گھٹنوں پر کالے پیٹ بندے تھے کالے بھاری بھوڑ سر پر کالی اونی ٹوپی ہاتھ اور شہرہ بھی کالا اس کا سارا حلیہ کمانڈوز والا تھا جیسے ابھی ابھی فیل سے اٹھ کر آ رہا تھا تھا بھی ایسا وہ تو ساری نئی پیدا ہونے والی سورے تھے حال سے ایک گھنٹہ پہلے تک لاعلم تھا تھندی سے اپنے اگلے میشن میں مصروف تھا اسے دیکھتے ہی سالح کے اندر نفرت اور غصہ امڑ آیا تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی چانی پڑی وہ اس کو یوں سامنے دیکھ کر ایک پل تو بھکلا کر رہے گیا جس سے چھوٹے ہی اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی تم جانتے تھے سارا وقت یہ تمہارے ساتھ موجود تھے اور تم نے مجھے لاعلم رکھا تم کون ہو کیا لگتے ہو ان کے یہ میرے مامو ہیں سب سے زیادہ حق ان پر میرا تھا بڑا میرے پر حیسان کر رہے ہو تف ہے تمہاری مردانگی پر اور تف ہے تم پر آجاؤ ان سے آخری دفعہ مل لو اور یہ یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اب تک وہ اپنے ہواس پہ حال کر چکا تھا بڑے آسانی سے زالے کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ لیے ہر دفعہ ملنے پر میری پٹائی کرنا کوئی تمہارا فرض بنا ہوا ہے وہی باری کا آواز اور دوسری بات تم کان کھول کر سن لو کوئی کہیں نہیں جا رہا یہ جو حسد بیٹ پر بیمار بن کر پڑے نظر آ رہے ہیں ان کو تم نہیں جانتی ہو میں نے ان کو حفظ کیا ہوا ہے یقین مانو تمہیں یہاں بلا کر میرا بینٹ بجانے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہونا وہ اسی طرح اس کے ہاتھ دھامے پٹکے قریب پیرو کی جانب کھڑا ہو گیا ہو گئی تسلی پورے تین تپڑ پڑے ہیں اب شرافت سے اٹھ کر یہ ڈراما ہتم کرے حد ہو گئی ہے کہاں سے میں نے دھوڑ لگائی ایک تو اس کاشف کی پھینٹی لگنے والی ہے ایک ہی بات کہے جا رہا تھا ایمرجنسی ہو گئی ہے فوراں پہنچیں پیچھے سے نمان نے اسے گھندے پر ہاتھ رکھ کر اس کو متوجہ کیا کالیا نے گردن بوڑی دونوں کی نرسلیں ملیں وہ کتنے ہی پل ایک دوسرے کی آنکھوں میں سنجید کی سے دیکھتے رہے نمان نے نفی میں سر ہلایا کالیا کی گرفت سالے کی ہاتھوں پر ڈھیلی پڑ گئی اب کے اس نے گہری نظر سے ولی اللہ کا جائزہ لیا پیلا رنگ سانس کی نالی چہرے پر مجھرور سی مسکراہت بولتے قدموں کمرے سے نکل لیا اس سب کے دوران ولی اللہ پہلی دفعہ بولے نمان جاؤ یار ڈاکٹر کی سختی آئی ہے وہ یہ سر کہہ کر کمرے سے نکل لیا سالے دیرے سے چلتی دروازے تک آئی سر باہر نکال کر دیکھا کوریڈور کے انڈ پر ریسیپشن کے پاس کالیا نے ڈاکٹر کو روک لیا تھا ڈاکٹر بول رہا تھا اور وہ مو کھولے اسے سن رہا تھا پھر اس سے کچھ کہا تھا اس پر ڈاکٹر نے نفی میں سہیلا کر اسے گندے پر تبکی دی اسے غصے سے ڈاکٹر کا ہاتھ چھٹک دیا اور اس کو گربان سے بکڑ کر دو چار چھٹکے دے ڈالے نمان نے اس کو بازو سے بکڑ کر اپنی جانب کیچا تھا ڈاکٹر کو اس کی گریفت سے چھڑا دیا جو ایک طرف ہو کر گھبرایا سا اپنی ٹائے دوبارہ سے سٹ کر رہا تھا نمان اس کو اسی طرح پورے زور سے کھینچ کر اپنے ساتھ ویٹنگ روم میں لے گیا دونوں ہی انچی آواز سے بول رہے تھے اور سالے کی سماعت تک ان کی آواز نہیں آ رہی تھی وہ چلتی ہوئی دروازے سے نکل کر ویٹنگ روم تک آئی دروازہ کھولا تم کیا سمجھتے ہو اگر کوئی راہ نکل رہی ہوتی تمہیں اب تک ان کو یہاں ہی رکھتا پچھے دو دن سے ہم لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور اب تم آ کر الٹا ڈاکٹر کی گرپان پکڑ رہے ہو یہی ڈاکٹر ان کو آرام دے رکھنے کی سردور کوشش کر رہے ہیں ہاں کوشش کر رہے ہیں ابھی وہ ڈاکٹر کیا بک رہا تھا کمینہ کہتا ہے وریس کا بچنا مشکل ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ لوگ سردور کوشش کر رہے ہیں تم انتظامات کراؤ میں ان کو کسی بہتر جگہ لے جانا چاہتا ہوں سالے کی آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا جو کچھ نومان بھائی نے کہا ہے اور جو ڈاکٹر کہتا ہے یہی سچ ہے میں نے ان کی ریپورٹ پڑی ہے مامو کے جسم میں کل گیارہ گولیاں لگیں تھی آپریشن کے سریعے دو گولیاں نکالی گئی ہیں باقی کی نو گولیاں ابھی بھی ان کے جسم میں موجود ہیں ساری کے ساری گولیاں ان کی ریر کی ہڈی میں لگیں ہیں جہاں سے نکالنا ناممکن ہے اگر ڈاکٹر رس لیتا بھی ہے تو کامیاب نہیں ہوگا ان کے جسم کا ہون پہلے ہی بہت نکل چکا ہے اس وقت بھی ان کو ہون لگایا گیا ہوا ہے کیونکہ مسلسل ان کا ہون ضائع ہو رہا ہے گولیو کا زہر جھوئی پھیلنا شروع ہوا ان کا وقت ہتم ہو جائے گا ابھی بھی یہ ان کی ویل پاور ہے جس کے سر پر وہ بیٹھ کروا دے کر رہے ہیں اس وقت وہ اس قدر تکلیف میں ہیں ان کی لئے لیٹنا بھی ممکن نہیں ہے ان کو یہاں سے کہیں نہیں لے جایا جا سکتا اپنی بات مکمل کر کے جیسے آئی تھی ویسے ہی مڑ گئی اپنے اندر کا غبار نکال کر وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو رہی تھی اب کی دفعہ ان کے پاس آئی سب سے پہلے ماتے پر لمبا سا بوسا لیا پھر ان کے ہاتھ بکڑ کر بھیگی آنکھوں سے مسکراتی ہی ان کے پاس پیٹ گئی زالے میں ایک دن بھی تمہارے وجود سے بے نیاز نہیں ہوا تمہارے تاہیہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تمہارا حیال رکھے گا وہ تمہیں میرے حوالے کرنے پر راضی نہیں ہوا تھا مگر اس نے مجھ سے کیا ہوا یہ وعدہ تو پورا کیا کہ وہ تمہیں تعلیم کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا اگر تمہارے نمبر اچھے آ گئے تو وہ تمہیں میڈیکل میں داخلہ دلوا دے گا اس سے مجھ پر پبندی لگا دی تھی کہ کبھی بھی میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا مگر تم تو جانتی ہو میں نے کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے تمہاری ہر سالگیرہ پر گفت بھیجا تمہارے پاس ہونے پر مبارک بات کا توفہ بھیجا ہے سالے تم تو میری زرمینے کے نشانی ہو تمہیں کیسے بھول جاتا وہ کب کا آ کر ان کے بیٹ پر سر شکھا کر بیٹھا ان کو سن رہا تھا پھل آخر بول اٹھا ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہوا ہے یار آج تم مجھ پر پبندی آنا لگاؤ میری بیٹی آئی ہوئی ہے تم اٹھ کر اپنا موہ ہاتھ دھو کر آؤ تاکہ میں اپنی زندگی میں ہی امانت کو اس کے حاصل مالک کے حوالے کروں سر میں یہاں سے نہیں ہٹ رہا ہوں اوہ یار میں تمہیں کون سا کراچی بھیج رہا ہوں یہ سامنے واش روم ہے وہ جانتا تھا اب جگ تک موہ دھو کر نہیں آئے گا وہ بات چھوڑیں گے نہیں ان کی تکلیف کا سوچ کر پہلے اس سے اپنے گلے کے گرد لگی ڈوائزز کو اتار کر میز پر رکھا پھر اپنے گھٹنے کے پیٹ کھولے اس کے بعد گھونیوں کے پیٹ بھی اتار کر میز پر رکھے ٹوپی اتار کر بھی وہیں رکھتی بازو فول کرتا ہوا واش روم کی جانے بھڑ گیا زالے جی مامو یہ جو تمہارا کالیا ہے نا اصل میں یہ میرا غازی ہے انہاں سمجھی سے ان کو دیکھ رہی تھی جبکہ انہوں نے واش روم سے نکلتے شخص کی جانب اشارہ کیا وہ کوئی اور نہیں سردار غزان ہان تھا تولی سے چہرہ صاف کرتا آ کر پھر ان کے بیٹ پر بیٹھیا زالے کی جانب اس کی پوشت تھی اور زالے کے تمام الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے وہ ہشک آنکوں سے اس کی چھوڑی پوشت کو دیکھے گئے زالے جی مامو غازی کے ساتھ تمہارا نکام میری مرضی سے ہوا تھا اب کے سالے کی آواز پھارائی ہوئی تھی جی مامو غازی سردار احمد یار کا بیٹا ہے اور میرا بیٹا نہ ہونے کے باوجود غازی میرا دل ہے یہی سوچ کر اس کی حرمتہ کو ماف کر دینا ایک ہشکی بھری گئی جی مامو غازی جی سر سالے میرے جگر کا ٹکڑا ہے میں جانتا ہوں سر غازی جی سر یہ تمہاری بیوی ہے جانتا ہوں سر تمہاری ذمہ داری ہے مانتا ہوں سر اس کا بہت حیال رکھنا انشاءاللہ سر زالے جی مامو بیٹے تم اور میں ساتھ نہیں رہے میرا جانا تمہیں اتنا محسوس نہیں ہونا غازی کو سنبھال لینا اس کو میں بڑا یاد آؤں گا وہ میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے اے بھگ وہ میں تم دونوں کے حوالے کر رہا ہوں وہ بڑا حساس ہے غازی اس کو ٹوٹنے مت دینا یار وہ مجھے بڑا عزیز ہے کل کو تم اس کے بچوں کے مامو ہوگے تو سالے ان کی پھپوی ہوگی وہ آنے والے خوبصورت دنوں کے تصور میں مسکرا رہے تھے اور وہ ان کے بازوں پر سر رکھ کر سسکیہ دب آ رہی تھی جبکہ غازی ہموشی سے سن رہا تھا بات کرتے کرتے والی اللہ کو غازی شروع ہو گئی غازی فوراں ان پر جھکا کہا بھی ہے ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا ہے پر ہمیشہ کی طرح اپنی امن مانی کر لیں والی اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ ان کی تکلیف میں اضافہ کی نشانی تھی غازی نے ان کے ہاتھ کی پوش پر انگلی پھیرتے ہوئے اپنی آنکھ سے نکلنے والا ایک آوارے کترہ کو پی تھٹی سے رکڑ دیا والی دھیرے سے مسکر آئے تم رو رہے ہو یقین نہیں آ رہا ہارڈ سٹون سے بنا انسان بھی رو سکتا ہے سالے نے چونک کر غازی کو دیکھا وہ والی اللہ کی بشاری پر پوچھا رہتے ہوئے بولا آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے یہ بے وفائی ہے ساری عمر ساتھ بھانے کا دعویٰ کر کے اب بیش راستے میں چھوڑ رہی ہیں کس کے سہارے میں نے تمہیں اس قابل بنا دیا ہے غازی کہ اب تمہیں سہارو کی ضرورت نہیں ہے تم ہوت بہت سو کے لئے دھار سو میرے لئے آپ کو تکلیف میں دیکھنا بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے بتائے مجھے میں کیا کروں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آج نیسیرے سے یتیم ہو جاؤں گا تم میرے غازی ہو غازی بہادر ہوتے ہیں بہادر بھی ہوں سر ہوتے تو انسان ہی ہیں آپ میرے جگڑی یار ہیں اب زالے سے یاری لگانا زالے ولی اللہ تو نہیں ہے ولی اللہ کی بیٹی تو ہے وہ سر جو کہہ سر گوشیا کر رہا تھا آنکھوں سے کبھی کبھی ایک کترہ گر جاتا زالے دم سادے اسے کالے سیاہ گھنے بالو والے سر کو دیکھ رہی تھی جو مسید کہہ رہا تھا زالے کو مجھ سے نفرت ہوگی وہ میری بیٹی ہے غازی سے صرف محبت کرے گی غازی کو محبت احراس نہیں آتی زالے کو نصیت کر جائے وہ مجھ سے محبت نہ کرے غازی کو جاننے والے اس سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہیں پھر چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں مجھے آج تک اپنے باپ کے شکل نہیں بھولی مگر کہیں سامنے نظر بھی نہیں آتے ہیں میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا یار میں نے باپ سے محبت کی وہ چلے گئے چچا سے عشت تھا وہ چلے گئے دادا سے پیار تھا وہ بھی نہیں رہے ان سب کو میں نے آپ میں ڈھونڈ لیا تھوڑا سبر آ گیا اب آپ نے جانے کی ڈھان لی ہے ایسا کریں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں غازی آم سوری سر شاید میں اس طرح باتیں کر کے آپ کو مایوس کر رہا ہوں مگر یہ آزمائش میری اوقات سے باہر کی ہے اللہ کی جانب سے ملنے والی ہر تکلیف انسان کی اوقات دیکھ کر ہی آتی ہے بس ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم اصل میں کس قدر مضبوط ہیں سالے یک تک اسے دیکھے جا رہی تھی آج تک اس کو ایک الگ روپ میں دیکھا تھا کالیا کے روپ میں حمد و جورت مند ناڈر بے پاگ پھر سردار غزان کے روپ میں پیار کرنے والا بھائی بہان رکھنے والا بیٹا سخت مزاج جگہی دار اور کالیج کے روح روان کی سید پر وہ بلکل مختلف تھا وہ حیران تھی اتنے سارے رنگ صرف ایک انسان کے اس وقت وہ ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح بیٹا تھا جسے کندے زندگی کے بھوچ سے چھک گئے ہو سالے کو پریشان کر رہے ہو وہ کیا سمجھے گی سردار غزان اتنے چھوٹے دل کا مالک ہے ولی نے ہلکے پھول کے انداز میں کہا غزان جو اس کی موجودی کو سرسر پھول چکا تھا تھیرے سے گردر مڑ کر سالے کی چانب دیکھا سالے کی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھی جو ایک لکیر کی صورت میں اتر گیا دونوں کی نظریں ملیں اور پہلی دفعہ ملیں سالے کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی دکھ ہی دکھ تھا غزان نے گردر واپس موڑ لی شہرے پہ دیمی سے مسکرات کھیلی تھی جو سازش آپ نے آج سے بہت سال پہلے کی تھی آج آخر وہ کامیاب ہو ہی گئی ولی اس کی بات کا مفہوم سمجھ کا حصے تھے مگر تکلیف کی وجہ سے حسان آ گیا غازی کا ہاتھ بڑی نرمی سے ان کے سینے پہ دھرا تھا آپ کو مامو کی حالت کی خبر ہے پھر بھی ان کو تنگ کر رہے ہیں ہٹیں یہاں سے سالے بیٹھ کے گر چکر کار کر غازی کی سائٹ پہ آئی اور اس کو بازو سے پکڑا کھڑا کرنا چاہا غازی کی سرخ آنکھیں حیرت سے پھیلیں پنوے اوپر کو شوٹ کر گئے اپنے بازو پہ دھرے سالے کی ہاتھ کی جانبی اشارہ کرتے ہوئے ولی سے مخاطب ہوا یعنی اب لوگ مجھ پر بقاعدہ روب ڈالیں گے ولی کی آنکھوں میں بڑی خوبصورت روشنی تھی غازی جانتا تھا ولی کے دل پر کیا پیٹھ رہی ہوگی یہ وہ عظیم شخص ہے جس نے اپنی سارے زندگی دوسروں کے لیے گزار دی غازی نے ان لمحات کو لمبا کرنا چاہا جو ولی کو ہوشی دے رہے تھے سالے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اس کے برابر کھڑا ہوا اس کے گندے پر وازو پھیلا کر اپنے ساتھ لگا لیا ہاں تو بتائیں سر ہمارا کپل کیسا ہے ساتھ کھڑے کیسے لگ رہے ہیں اس کے اجانک گھر نے سالے کو پھکلا کر رکھ دیا وہ اسی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں تھی اور غازی گرفت مضبوط تھی حسان صاحب آپ انتہائی شوخ انسان ہیں میسیس سردار آپ مجھے شوہر صاحب کہہ کر محاطب کر سکتی ہیں یہ انداز تہا تو کانوں کو سکون دے گا پہلے کم نام ہیں جو ایک اور کا اضافہ چاہتے ہیں دونے ایساتھ کھڑے کس قدر شاندار لگ رہے تھے اس کا عکس ولی کی چیرے پر دیکھا جا سکتا تھا جاہاں انتہائی پرسکون مسکرہت تھی سر سمجھائیے ذرا میری زوجہ محترمہ کو شوہر کا ٹائٹل میرے لئے کس قدر عزازی ہے مامو میں اس شخص کو ہر کس معاف نہیں کروں گی مجھے کتنا ستایا ہے اور خود ہی بیٹھ کر میرا تماشا دیکھا آپ کو پتا ہے یہ ایک دفعہ کالیا صاحب آدھی رات کو میرے ہوسٹل والی کمرے میں آئے تھے اگزاد صاحب نے دن چڑے مجھ پر نصیتوں کی بارش کر دی فلی اور غاسی دونوں ہی حس فڑے اب اتنا سا انجوائے کرنے کا تو میرا حق بنتا تھا آخر اپنے آفسیسر کی بیٹی بھی ہائی ہوئی تھی بہانے بہانے سے اس کو محاطب تو کرنا ہی تھا تاکہ وہ ہر وقت مجھے ہی سوچتی رہے کسی اور جانب دھیان ہی نہ جائے سر مجھے لگتا ہے میری اگلی کی ساری عمر اس عورت کی ڈانٹ سنتے گزرنے والی ہے سالے کا مو کھل گیا ایک دم اس کے حسار سے نکل کر کھورتے ہوئے بولی عورت کس کو کہا ہے میڈل کی سٹوڈنٹ پلس پریکٹسنگ ڈاکٹر کو کیا بولوں آپ میرے ساتھ بات ہی نہ کریں میں جانتا ہوں تم دونوں میری توجہ تکلیف کی جانب سے ہٹانے کے لیے ڈراما کر رہے ہو اور کامیاب بھی رہے ہو چاری رکھو مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھے تم دونوں سے بہت محبت ہے ایک دوسرے سے کبھی نفرت بھی ہو جائے تو میری حاطر ایک دوسرے کو قبول کر لینا سالے مجھے غازی کا یقین ہے وہ ہمیشہ تمہارے فیصلے کو ترجیح دے گا بیٹا مجھ سے وعدہ کرو تمہارا ہر فیصلہ غازی کے حق میں ہی جائے گا سالے نے کچھ کہنے کی وجہہ والی کا ہاتھ دھام کر چھوم لیا تا بھی دروازہ کھلا اندر آنے والا اے بک تھا لوٹا پوٹا سا ٹرہ ہوا بابا کیا ہوا ہے لو آ گیا میرا شہزادہ پیچھے پیچھے ہٹ جو بھائی باب بیٹے کی ملاقات کا وقت ہے اے بک کا دھیان اور کسی جانب نہیں گیا سیدھا جا کر والی کی پیٹ سائٹ پر ہوگا میں آپ کی سرویس چھڑوا رہا ہوں بس اب سے ریٹائرمنٹ لیں میرے ساتھ رہیں گے ان کا شہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر جیسے کسی بچے سے مخاطب تھا کامتے ہاتھوں سے سائٹ پر رکھی ان کی فائل اٹھا کر بڑھنے لگا مگر پرداش کی شردت سے لب کام رہے تھے بار بار سامنے کا منظر دندلا جاتا اس سے کچھ بڑا بھی نہیں جا رہا تھا اور جو چوٹ ڈاکٹر نے باہر بتایا دیا تھا اس کے بعد مسید کچھ جاننے کی ضرورت بھی نہ رہی تھی اے بک بابا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا دل پھٹ جائے گا وہ ڈاکٹر پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے نمان بھائی سب کو فون کر رہے ہیں اے بک میرے پاس آؤ مجھے چھوڑ کرنا جائے وہ کسی ناراض بچے کی دھرا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں سلسل آنکھیں پوچھے جا رہا تھا کیا ہوا اگر میں چلا جاؤں گا میرے بات تمہارے پاس غازی ہوگا غازی بھائی ہے باب نہیں ہے اے بک کی آواز میں شکوا تھا بڑا بھائی بھی تو باب کی ہی جگہ ہوئے مگر مجھے اپنے بابا چاہیے اچھا ادھر میرے پاس تو آؤ سالے کو اندازہ بھی نہ ہوا وہ اے بک کو روتا دیکھ کر ایک دفعہ پھر رونے لگی تھی غازی کی آسین کو مصبوطی سے اپنی موٹی میں جھکڑ کر شاید خود کو بیرو پر کھڑا رہنے کی سپورٹ دے رہی تھی جو کہ اپنی چھیرے پر نافہم تاثرات لیے ولی کے چھیرے کو دیکھے جا رہا تھا کچھ لمحات پہلے والی مسکرات کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا ولی اللہ کے چھیرے سے ہون آئیسا آئیسا نجڑتا جا رہا تھا ولی اللہ نے اے بک کے لیے بہائیں کھولی وہ جوان کسی چھوٹے بچے کی دارہ ولی کے سینے پر سر رکھ کر بہا آواز رونے لگا ولی سب کی انتہا پر بھی سبر کا دامن تھامے ہوئے تھے شفقت سے اے بک کے بالوں میں ہاتھ پھیٹھے ہوئے اس کو رونے دیرے رہے تھے کیونکہ ایک وزوت انسان کے لیے ضروری ہے وہ تھوڑ پھوڑ کے عمل سے بھی گزرے اور یہاں تو سب ہی رفو کی ہوئی روحیں لیے پھر رہے تھے جب اے بک کافی دیر رونے کے باوجود پیچھے نہ ہٹا تو غازی کو آگے بڑھنا پڑا اس سے اے بک کو گندے سے دام کر پیچھے کو کیچا مر اے بک نے ہتیچارش کرتے ہوئے اپنے باسو والی کے گد مضبوطی سے بھان لیے اے بک یا رب بس کر غازی کی بات پر اے بک بھپڑ کر اس پر چپٹا یہ سب آپ کا قصور ہے کیوں ان کا حیال نہیں رکھا آپ کے ہوتے ہوئے یہ اس حالت کو کیسے پہنچے میں آپ پر کیس کروں گا آپ جیل جائیں گے اے بک غازی کو پنچ مارنے کی کوشش میں تھا غازی نے اس کا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا پھر اس کو اپنے ساتھ لگا کر واسو میں سمیٹ لیا مجھے ماف کر دو کاش میں ان کے ساتھ ہوتا میں الگ جگہ پر تھا ہمت پکڑو وہ اس کی پیٹ تپ تپ آتے ہوئے دیمے سے سمجھاتا گیا اے بک نے غازی کی گھٹ واسو ڈال لیے اور اس کے گندے میں جہرہ چھپا کر روتے ہوئے بولا میرے محمد نہیں ہے دنیا سے جانے والے کبھی واپس نہیں آتے ان کو میرے بچے کھیلانے تھے بھائی کچھ کرو کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اے بک نے سر اٹھا کر غازی کی آنکھوں میں دیکھا اچھا چلو آؤ میرے ساتھ چل کر ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں غازی بہانے سے اے بک کو کمرے سے لے گیا ان دونوں کے جاتے ہی نمان اور کاشف کمرے میں آ گئے تھوڑے دیر پر غازی اور اپک واپس آ گئے اپک اب ہموش تھا آ کر ولی کا ہاتھ دھام کر بیٹھیا چند ادھو در کی باتیں ہوئیں ایک سیکنڈ ولی اللہ قرآنی آیات پڑھ رہے تھے اگلے پل ہموشی سے آنکھیں میچ گئے زندگی کا سفر تمام ہو چکا تھا